اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ناشتے کی بلکل نئی ریسپی یہ ناشتہ بنایا ہے میں نے دال سے جو بہت زیادہ ہیلڈی ہے آپ اس ناشتے کو بچے کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بریک فاسٹ میں یا شام کو ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں کسی بھی سوچ چکنی سے کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا بلکل بھی سکیپ مت کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پلیس کر دیں نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے تو چلی دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ناشتہ تو ناشتہ بنانے کے لئے میں نے لے لیا ہے سابت مونگ تو یہ میں نے ایک کپ مونگ لیا ہے آپ کتنی بھی کانٹری میں اس کو بنا سکتے ہیں تو سب ہی دالوں میں سب سے زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں یہ مونگ اور اس کے ساتھ میں لوں گی آدھے کپ ارت کی دکلیوی دال اگر آپ کے پاس ثابت ارت ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں سفید والے تو آدھے کپ ملی ہے میں نے ارت کی دال اور ایک کپ لیا ہے میں نے مونگ اور اس میں ہم ڈال دیں گے آدھے چمچ میتھی کے دانے میتھی کے دانے سے کیا ہوگا بہت بڑی آسا ٹیسٹ آئے گا زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ کڑوے ہو جائیں گے اور ڈالیں گے اس میں پانی تین سے چار پانی سے ہم اس کو اچھی سے واش کر دیں گے تو دالوں میں جو وہ پاورڈر ہوتا ہے بلکل نکل جانا چاہیے اچھے سے ہم اس کو واش کر کے اس کو بھی گوئیں گے تو میں نے تین سے چار پانی سے اس کو اچھی سے واش کر لیا ہے بلکل اس میں پاورڈر وغیرہ گندگی نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہم اس کو بھی گوئے چھوڑ دیں گے تاکہ دالیں ہمارے اچھی سے پھول جائیں گے تو میں نے اس کو پانچ گھنٹے کے لیے بھی گویا تھا آپ اس کو اوورنائٹ بھی گھ سکتے ہیں تو پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو میں نے صبح بھی گویا تھا اور یہ دال ہماری اچھی سے پھول چکی ہے میں دکھا سی ہوں آپ کو تو دال ہمارے اچھی سے پھول چکی ہے اس کا ہم بنائیں گے پیسٹ تو ایک گرینڈی جار لے لیں گے ساری دال کو ہم نکال لیں گے دال کو گوش کرنے کے ضرورت نہیں ہے دال کو ہم نے پہلے ہی اچھے سے دھو لیا تھا تو ایک چھنی سی دال کو نکال لیں گے دال دیں گے مکسی کے جار میں ایک دو فائن اس کو پیسنا ہے بلکل بھی موٹی نہیں ہونا چاہیے تو آپ چاہئے تو مون کی کانٹیٹی کم لے سکتے ہیں عورت کی دال زیادہ لے سکتے ہیں تو میں نے دال کو اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کو پانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس میں آدھا کپ پانی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں ڈال دوں گے ایک چمچ چاول کا آٹا تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے ہینگ دائجیشن کے لیے اچھی ہوتی ہے تو دال کے ریسپی میں ہینگ کا ضرور سی یوز کیا کیجئے اور اس کا ہم نے بنانی رہا ہے دم باریک پیسٹ تو اس کو ہم ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فائن میں نے اس کو پیسٹا ہے بلکل بھی موٹا نہیں ہے یہ اب بہت ہی ہیلتی ہمارا یہ مکس ریڈی ہو چکا ہے ناشتہ بنانے کے لیے تو اس کو ہم لکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے ریسپے تاکہ اچھی سے یہ فلپی ہو جائے گی ہمارا ناشتہ بہت ہی بڑی آسا بنے گا تو اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کا ناشتہ بنائیں گے دال ہماری دم بڑی آسی ہو چکی ہے ناشتہ بنانے کے لیے اس کو اچھی سے ہم پھیٹ لیں گے تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس میں آپ اس میں ایک چھتا ہے چمچ میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا ہینو ڈال سکتے ہیں تاکہ ہمارا ناشتہ ہلکا سا بنے ہم نے اس میں پہلے نمک نہیں ڈالا تھا ایک چمچ نمک ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ایک دن بڑی آسا پیسٹ ہمارا ریڈی ہے ناشتہ بنانے کے لیے تو ہم بنائے لیں گے اس کی سٹفنگ ایک بال لے لیں گے ڈالیں گے اس میں آدھی پیاز آدھی ہم نے لیے ہے گاجر آدھی ڈالیں گے شمنا میں جس کو میں نے باہر ہی چوب کر لیا ہے ایک ڈالیں گے ہاری مرچ تیکی والی اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں نمک اور ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور کوئی بھی چیز ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو ناشتے کے لیے ہماری بہت ہی بڑی آسا سٹیفنگ ریڈی ہو چکی ہے تو چلی بناتے ہیں ہم اپنا ناشتہ تو ایک توا رکھ لیا ہے فلیم کو ایک دم لو کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم بٹر یا گی اپلائی کر لیں گے اور بس تھوڑے سے ہی آئل میں ہمارا ناشتہ بن کر تیار ہو جائے گا زیادہ آئل کے ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ڈال کا بیٹر تو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور دور دور ڈالیں گے تاکہ بہت اچھے شیپ میں ہمارا ناشتہ بنے فلیم کو لو ہی رکھیں گے ورنہ ہمارا ناشتہ جل جائے گا اور اس طرح سے تین سے چار منٹ لگیں گے ناشتے کو دونوں سائٹ سے سیکھنے میں وں کے ساتھ سے دوسری سائٹ سے تو ناشتے کے بیٹر کو میں نے اس طرح سے ڈال دیا ہے اوپر سے جو ہم نے سٹپنگ بنائی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اوپر سے سٹپنگ کو چاروں طرف ہم پھلا دیں گے ناشتے کو پکنے دیں گے دو منٹ کے بعد ہم ناشتے کی سسائٹ کو چینڈ کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی دو منٹ کی لئے اچھے سے سیکھ لیں گے دونوں سائٹ سے ہمارا ناشتہ اچھے سے سیکھ جائے گا اور یقین مانی یہ ناشتہ بہت ہی تیسٹی اور ہیلڈی بنتا ہے تو آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اس ناشتے کو تو اس کی سائٹ کو میں دو منٹ کے بعد چین کرلوں گی فلیم کو ہم لو ہی رکھیں گے لو ہی فلیم پہ ہم نے ناشتے کو ہم سیکھ لیں گے تو آپ نے دیکھا کتنے کم آئل میں ہم نے ناشتے کو بنایا ہے بلکل بھی زیادہ آئل کا یوز ہم نے نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ہم اپلائی کر دیں گے تو دونوں سائٹوں سے میں نے آئل لگا دیا تھا اچھے سے اس کی دوسری سائٹ بھی اچھے سے سیکھ چکی ہے اس کی سائٹ کو بھی ہم چینج کر لیں گے اور تھوڑا سا اس طریقے سائٹ سے بھی ہم اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو لیجئے ناشتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو نکال کے اور ایتاں فولا فولا بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بن کا تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو اسی بھی چٹنی سونس بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو کھانے میں پسند ہے تو اسی طریقے سے میں نے سارے ناشتے کو بنا کر تیار کر لیا ہے نکال دکھاتی ہوں میں آپ کو سرف کر کے تو ساتھ میں میں نے دہی لیا ہے جس کے اوپر میں نے دھنیا پتی اور نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں لیا ہے میں نے لال تیکھی چٹنی جس سے بہت زیادہ مزہ آگیا تھا تو ایک بار آپ بھی ضرور سے ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فیملی اور فرنڈ میں شیئر کرنا نہ بھولیں برابر میں جو بیل کو بٹن ہے اس کو ضرور کلک کر دیں نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتی ہوں بہت جلدی ایک ایسے ہی بہت ہی زبردست ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ